اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صاحب جی ٹی وی اور میرے نام ہے محمد عبداللہ ناظرین کرونا وائرس کے بعد دنیا بھر میں بڑی تیزی سے پھیلنے والی ایک نئی بیماری آ چکی ہے جسے منکی پاکس یا ایم پاکس کہا جاتا ہے کیا یہ بیماری جان لیوہ ہو سکتی ہے یا نہیں آخر یہ پھیلی کہاں سے یہ جاننے سے پہلے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیلیکن پر کلیک کر لیجئے ناظرین منکی پاکس ابتدائی طور پر بندروں میں پائی جانے والی ایک بیماری تھی جو انیس سو ستر کے بعد افریقہ کے مغربی حصے میں پھیلی اور کئی دہائیوں تک وہیں پھیلتی رہی اس وائرس کی دو قسمیں ہیں جنہیں کلیٹ ون اور کلیٹ ٹو کہا جاتا ہے ان میں سے کلیٹ ٹو کم خطرناک وائرس ہے اور پاکستان میں فی الحال اسی کی تصدیق کی گئی ہے ایم پاکس جنسی یا قریبی جسمانی رابطے کے ذریعے ایک انسان سے دوسری انسان میں منتقل ہو سکتا ہے اس کی علامات میں بخار پتھوں میں درد اور جلد پر پھنسیوں اور بڑے پھوڑوں کا ظاہر ہونا شامل ہے اس وائرس نے دو ہزار بائیس میں بین لقوامی سطح پر اس وقت اہمیت حاصل کی تھی جب کم مولک لیٹ ٹو نامی وائرس دنیا کے کئی دیگر مالک تک پھیل گیا تھا زیادہ تر یہ وائرس ہم جنس پسندوں اور بائی سیکشیل افراد کو متاثر کرتا ہے ڈیبلیو ایچو کے مطابق جنوری دو ہزار بائیس سے جون دو ہزار چوبیس کے درمیان اس وائرس سے دنیا کے ایک سو سولہ ممالک میں دو سو آٹھ ہموات ہوئیں اور نینانوے ہزار سے زیادہ کیسز ریکارڈ کیے گئے تھے کچھ عرصہ پہلے تک انسانوں میں یہ بیماری وستی اور مغربی افریقہ کے ان لوگوں میں دیکھی گئی جو متاثرہ جانور سے قریبی رابطے میں آئے دو ہزار بائیس میں اس وائرس کے جنسی تعلقات کے ذریعے پھیلنے کی تصدیق ہوئی اور اس نے دنیا بھر کے ستر سے زائد ممالک میں اس وبا کو جنم دیا پاکستان میں اپریل دو ہزار تیس میں منکی پاکس کے پہلے کیسز کی تصدیق ہوئی تھی اس کے بعد مئی دو ہزار تیس میں ملک میں پہلی خاتون میں بھی اس بیماری کی تشریح کی گئی تھی حکومت پاکستان نے مئی دو ہزار بائیس میں ہی منکی پاکس سے متعلق الٹ جاری کر دیا تھا اس وقت یہ بیماری زیادہ تر افریقی اور یورپی موالک میں پھیل رہی تھی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک کرنا اور کومنٹ میں ایکسیلنٹ لکھنا مت بولیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ